دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہیں جہاں بھی صرف عورتیں رہتی ہیں یہاں پہ مرد حضرات کو رہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہاں وہ مرد حضرات جو بیرون ممالک سے سیر کرنے کی غرض سے آتے ہیں اس گاؤں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کی انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن اس گاؤں میں رہ نہیں سکتے اس گاؤں کا نام اموجہ ہے اور یہ کینیا میں سہرا کے وسط میں واقع ہے اور اس گاؤں کی سربراہی ربی کا نامی خاتون کے پاس ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لئے اور عورت کو مرد کے لئے بیدا کیا ہے یعنی دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بینا ادھوری ہے نہ ہی دونوں ایک دوسرے کے بغیر خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی نسلی انسانی کی بقا ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہے لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ اس گاؤں میں کوئی مرد نہیں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس گاؤں کے بارے میں مختصر ہیں اس گاؤں کی کہانی آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے شروع ہوتی ہے اس گاؤں کی باتشاہت ربی کا نامی خاتون کے پاس ہے اس نے آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے شادی کی لیکن اس کے ساتھ اس کا خاون بڑا ظلم کرتا تھا اس کو مارتا پیٹتا تھا ربی کا بالکل تنگ آ چکی تھی اور اس کے دل میں مردوں کے لئے نفرت بڑھ گئی تھی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی پہلے تو ربی کا کا خیال تھا کہ یہ ظلم صرف ربی کا کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن جب اس نے اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا تو اسے پتا چلا کہ اس معاشرے میں بہت ساری لڑکیا اور عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ گھر والے ظلم کرتے ہیں اس لئے ربی کا نے چودہ ایسی خواتین کا ٹیم بنایا جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اور جو زندگی سے بیزار ہو گئی تھی انہوں نے مل کر غالباً انیس سو نوے میں شہر سے کہیں دور ایک گھاؤں تعمیر کیا جس کا نام اموجہ رکھا اموجہ کا مطلب ہے اتحاد لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گھاؤں بڑھتا گیا اور اب اس میں سو سے زیادہ خواتین رہتی ہے لہٰذا جب اموجہ گھاؤں دنیا میں اس وجہ سے مشہور ہوا کہ یہاں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں تو بیرونو مالک سے بہت سارے ٹوریس نے اس گھاؤں کا رخ کیا اور اس گھاؤں کا سیر کیا اور ربیقہ کا انٹریو بھی کیا جس کی وجہ سے اب یہ گھاؤں بہت مشہور ہو گیا ہے اور ہاں خاص بات یہ ہے کہ ان عورتوں کے جو مرد بچے ہیں وہ 18 سال کی عمر تک یہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ گھاؤں کے بنائے گئے اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ اس گھاؤں میں رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں رہ سکتے ہیں یہاں کی خواتین اپنے ہاتھوں سے زیورات تیار کرتی ہیں اور ٹوریس کو بیچتی ہیں اور پھر اسی پیسوں سے اپنے خرچیں پوری کرتی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے ایک پرائمری سکول بھی تعمیر کیا تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے اموجہ گاؤں کے بارے میں مختصر انفارمیشن آپ کو دی ہے تو اس گاؤں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا اور اس گاؤں کی کہانی سے آپ نے کیا سکھا اس کا اظہار آپ کومنٹ باکس میں کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ